اسلامباد میں موجود ہوں اور اہلی تشریح کی مسجد میں یہ میرا پہلی دفعہ ہوا ہے ایک تجربہ ہے کہ میں آیا ہوں یہاں پہ میں نے جماعت ان کے ساتھ نماز پڑھی ہے اور میں مولانا سے بات کرنا چاہوں گا اسلام علیکم مولانا صاحب خرید سے ہے ٹھیک تھا کہ شکرہ لگا شکرہ نام بتائیں گے نام بتائیں گے بہت خوشی ہوں گے آپ یہاں تشریف لائے سر پہلے آپ اپسا نام بتائیں گے میں چاہوں گا نام بتائیں محمد حسین مبلغی محمد حسین مبلغی صاحب ہے ماشاءاللہ آپ کے ساتھ ملکہ مجھے بڑی خوشی ہوئی آج میں نے آپ کے ساتھ نماز پڑھی ہاں پہ اور یہ میرا پہلا تجربہ تھا کہ کیسے نماز پڑھی جاتی ہے تو میں نے شاجی سے ریکویشٹ کی تو آپ یہ شاجی ایک بتائیں گے تھوڑا سا کہ ہم آپ اس میں امت جو ہے یہ کیسے جوڑ سکتی ہے ابھی دیکھیں فطرہ ہے بہت امت میں اصل میں مسئلہ یہ ہے آپ لوگ ماشاءاللہ شاجی بھی اور آپ بھی صحافت سے ان چیزوں سے آپ تعلق رہتے ہیں یہ پیغام میں آپ کا رول ہو سکتے ہیں آپ اس میں زیادہ رول ادا کر سکتے ہیں یہ مذہب کا ہر ایک اختلافی جو مسائل ہوتے ہیں فروات ہوتے ہیں جزی مسائل ہوتے ہیں اس کو چھوڑ دیں باقی مسلمان آپس میں متحد ہو ستے کیوں نہیں ہو ستے تو قرآن سب کا ایک ہے کعبہ سب کا ایک ہے نبی سب کا ایک ہے نماز سب کہتے ہیں وہ حجی پہ حجی پہ سب ایک ہی جاتے ہیں ایک ہی لباس میں لبیک اللہم لبیک وہاں پر قعبے پہ ہیں جہاں پر مسلمانوں کو جو ہر ایک مذہب کا اپنے ایک سالانہ قرآن ہوتے ہیں تھوار ہوتے ہیں کوئی جیشن ہوتے ہیں تو ہمارے مسلمانوں کو وہی ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایک دن مکہ پہ آجاؤ تو اسی دن عرفات میں دیکھو مجدلفہ میں دیکھو مشہر میں دیکھو مینا میں دیکھو کعبے دیکھو ایک ہی سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں ایک ہی لباس میں ایک ہی آواز کے ساتھ لبیکتے ہیں اسی سے اگر درس لے کے دنیا کو پیغام دے دی تو یہی اتفاق کے لئے بہترین نمون ہے لیکن مولان صاحب دیکھیں میں جاپان میں رہتا ہوں تیس سال سے ابھی جب بھی ہم نیوز دیکھتے ہیں سنی شیعہ فسادات یا ایک دوسر کے ساتھ یا حملے ماشاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ شیعہ قوم مظلوم قوم میں سمجھنا ہوں بہت ظلم ہو رہا ہے ایسا ہونا نہیں چاہیے تو یہ کیسے اس کو حل کیا جا سکتا ہے سنی شیعہ کے اندر امن کیسے قیم کیا جا سکتا ہے اس کے لئے سب سے میرے جو اپنے جو نالیج کے مطابق ایک طالب علم ہے گناہگار ہمارے میرے اپنے عقیدے کے مطابق یہ کم علمی اور جہالت ہے کم علمی اور جہالت کم علمی اور جہالت یہ سب سے بڑی وجہ ہے سب سے بڑی وجہ یہ ہے ان کو ٹیس کیا جائے ہم اسی کے اندر سب کچھ آتے ہیں کیونکہ کم علمی اور جہالت کی وجہ سے لوگ پیسہ دے کے خرید بھی سکتے ہیں مجھے بھی خرید سکتے ہیں صحافی کو بھی خرید سکتے ہیں ہر ایک کو خرید سکتے ہیں اسی کو استعمال کر کے پیسہ دے کے لالیج دے کے اس کو ممبر پہ بیٹھا سکتے ہیں اسی کو مسجد نے بھی بیٹھا سکتے ہیں وہی پھر فتنہ خلاد ہے وہی چونکہ جہالت ہے نا اس نے ہر ایک کم امت وہی مانے گی حمل بھی بگ جاتے ہیں صحافی بھی بگ جاتے ہیں حالک بگ جاتے ہیں اسی وجہ سے یہ خرابی ہو رہے ہیں اگر علم ہو دین پہ اگر عمل ہو قرآن کو صرف قرآن کو ہی سمجھ کافی ہے قرآن کو ہی سمجھ سب کے لئے کافی ہے اس کا کوئی سسٹم بتائیں آپ ایڈوکیشن کا سسٹم کو ان کو کیسے ہی ایڈوکیٹ کیا جائے یہ ہرے کے ذمہ داری ابھی اسی کے اوپر ہم مل کے کام کریں ہرے کام کریں بچوں کو بچگی سے اس کو معاملہ معاملہ مکمل طور پر اس معاشرے کو آئندہ کم از کم پچاس ساٹھ سال کے اندر اچھے لوگ اگر متحد ہو جائیں بچوں کو بچپن سے تربیت دیتے ہیں نیچے سے سٹ کرتے جائیں گے تو پھر آگر ٹھیک ہو جائے گا ایک دفعہ ایک دفعہ موشی نہیں ہو سکتے دشمن نے کام کیا ہے تو اس میں مختلف آ جائے تھے کیونکہ میں نے کہا تھا جہالت کی وجہ سے دشمن کے ہاتھیں بھی چڑھ جاتے ہیں اور یہود و نصارہ کے ہاتھ بھی چڑھ سکتے ہیں اور جاہل کے ہاتھ بھی چڑھ سکتے ہیں اس وجہ کیوں گے سب سے اہم چیز جہالت کیوں کی اسلام میں رسول پر پہلے وحی جب نازل ہوئی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ بسم ربک اللہ پہلے وحی پڑھنے سے ہی شروع کیا الرحمن و علم القرآن خلق الانسان اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نون والقلم و ما یسترون اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمام چیز کا انا مدیند علم و علیون باوہا میں علم کا شہر ہوں شہر سے لے لو تو یہ ہمارے مکتب جو اسلام ہے جو مکتب ہے وہ تعلیم اور نالج کے ساتھ ہے اگر یہ مکتب اسلام نالج کے ساتھ بہت سے لوگ اہلے دشیوی ہیں اہلے سنتی ہیں ان کے لیے کوئی امن کا پیغام پہچانا جائیں گے جبان میں رہنے والے بس سب پہلے چیز ہی ہمارے لیے ہے کیونکہ آپ جی جی سب سے پہلے میرے دعا ہے اللہ تعالیٰ جہاں کہیں بھی مسلمان ہو آپس میں اتفاق کے ساتھ اتحاد کے ساتھ اپنے اپنے زندگی گزاریں اور اللہ کی اطاعت کریں اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں اس دور میں کسی کو ہدایت کرنے کے آگے بڑھنے کے ابھی اس دور گزر چکے ہیں اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر سکے تو خود معاشرہ آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائیں گے دوسری بات یہ ہے اللہ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کو امن آمان میں رہیں گے اسلام کی پیغام کو کردار کے ساتھ آپ پہنچا دیں جو باہر ملک میں ہوتے ہیں ان کا اہم چیز یہی ہے اپنے کردار کے ساتھ بتا دیں یہ مسلمان ہے یہ اچھا چیز ہے کردار کے ساتھ دکھائیں نہ کہ زبان سے دعوت جب تک آپ کا کردار اچھا نہیں ہوگا آپ کا ایکلاک اچھا نہیں ہوگا آپ کے زبان سے کوئی تحصیل نہیں ہوگا بس ایک جملے کے ساتھ ایک جملے کے ساتھ یہ ہے معذرت کے ساتھ کہ جو انسان خود جس پر عقیدہ رہتے ہیں اس کی عامل کو اگر ٹھیک نہیں کر سکا تو وہ دین کو آگے پہنچانے سے دوسرے کو ٹھیک نہیں کرے گا اپنا کو ٹھیک کر سکے تو عقیدہ درست ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رہتی ہے ماشاءاللہ بہت شکریہ تو یہ مولانا صاحب تھے تو خاتنی حضارت اس وقت میں اہل تشریع کی مسجد سے یہ پہلی دفعہ یہ میں پاکستان سے رپورٹ کر رہا ہوں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی مغل چینل اسلام آباد تیکیو پاکستان موسیقی